مالکن کی خوبصورت وادیوں، پلئی اور درگئی میں سازگار آب و ہوا، سرخ پتریلی مٹی کی وجہ سے یہاں کے ریڈ بلٹ مارٹے اپنے ذائقے میں لا جواب اور بہت مشہور ہیں یہی وجہ ہے کہ درگئی کے علاقے میں زیادہ تر زرعی زمینوں پر مارٹے کے باغات لگے ہوئے ہیں جنہیں بارانی زمین ہونے کی وجہ سے ٹیوب ویلز سے سہراب کیا جاتا ہے یوں تو مارٹے کے باغات پاکستان بھر میں کئی جگہوں پر پائے جاتے ہیں مگر درگئی کے ریڈ بلٹ مارٹوں کا ذائقہ انتہائی منفرد اور عالی ہے اس لیے یہاں سے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور ملائشیا سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں یہ مزے دار مارٹے بطور سوغات بھیجے جاتے ہیں اس میں پھلوں کی جب آت ہوتی ہے تو یہاں کا جو مارٹا ہے اس کی سب سے زیادہ پیدوار جب ہم بات کرتے ہیں ملائک انڈ کی اس تحصیل کی تو اس میں بھی ہوتی ہے اور اچھے خاصے بڑے رقبوں کے اوپر ہمیں تھرو آوٹ مارٹوں کے باغات ہی ملتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ریسرچر موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے اس زمین کے بارے میں بھی اور اورال جو پروڈیکشن اور یہ مارٹے کی اس کے بارے میں بھی جی سر نام تھا یہ کافنا نصر اللہ مہا ایرا نام ہے سینئر ریسرچ آفی سر اگریکلچر ریسرچ اچھا سر آپ اگریکلچر سے کیوں وہ بستہ ہیں تو بتائیے گا ذرا اس لینڈ کے بارے میں اور جو مارٹے کے باغات ہیں اس کے بارے میں کہ سب سے زیادہ اسی خطے میں ہو رہے ہیں پیدا کے پی میں اس کے علاوہ بھی علاقے ہیں لیکن چونکہ مارٹے کو ویلڈ رین سائل چاہیے ہوتی ہے جو اگریکلوجیکل زون ہے تو مارٹے کے لیے سب سے بیسٹ ہی ہے ادروائز یہاں پہ اور بھی پیچز ہیں ہمارے جو مانکی شریف ہے کاکا صاحب کا ایک سیملیریٹی ہے ان کی خانفور علاقے پہ ہیں اور ساتھ میں ہمارا جو دیر کا علاقہ ہے وہ آڑائی وغیرہ اس کا بھی بڑا اچھا مارٹہ ہے لیکن اس کا سائز طورہ چوٹا آتا ہے اور یہاں پہ بیسٹ جو ہے مارکٹ کے ایکسیسیبل بھی ہے لوگوں کو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں کا یہ جو پھل ہے مارٹہ یہ باکشہ ہے اور اس کی پیدوار زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں بھی ہوتی ہے جی پہاڑی علاقوں میں بلکہ ویلڈ رین جہاں پہ منرل سائل منرل پوٹاش کا خاص کروں کیونکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے یہ تورش رائے کا پنجاب کے علاقوں میں بھی ہوتا ہے لیکن وہاں پہ اس کا اس طرح ٹیسٹ نہیں ہوتا جو یہاں کا ٹیسٹ ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں زیادہ اس میں جوسی بھی زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ فائبرس ہوتا ہے جوس اس کا جوس کنٹینٹ ٹوڑا کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ لوگ اس کو پسند زیادہ کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اور کیا انفرمیشن شیئر کریں گے اس کی افسائش کے بارے میں اور کس قسم کا یہ مالٹا پیدا ہوتا ہے اس خطے میں یہاں پہ تو زیادہ تر ریڈ بلڈ چل رہا ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں اور جو سور سے یہاں کا تو یہاں پہ اگریکلچر ریسرچ کے منگوارہ سٹیشن سے اور ترناب سے وہ زیادہ تر جو جرم پلازم ہیں پروڈوس کرتے ہیں اور پارون کو پروائیڈ کرتے ہیں نرسریوں کو پروائیڈ کرتے ہیں اور سے پھر آگے جو یہ زمیندار ملٹیپلائی کر کے مختلف جگہوں پہ باغال تک آتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھی پروڈکشن لے رہے ہیں اور جو فارمر کا یہاں پہ ہے میرے خیال میں پیاز جو سیزنل ویجیٹیبل ہے فراس فری زون میں اور ٹماٹر کا ہے درگئی کے علاقے کا تو یہ ایسی ٹائم پہ آتے ہیں جو مارکٹ میں کمپیٹیشن نہیں ہوتی لیکن سب سے زیادہ جو ہے مالٹا اس طرح ہے کہ زیادہ خواری بھی نہیں مانگتا اور پروڈکشن بھی اس کی زیادہ ہے پروڈکشن بھی زیادہ ہے اور بے شمار لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے اسی مالٹے سے ہی وہ بستے ہیں جی بالکل اس کی یہ کہ ایک تو فار فارمر خود انوالو لے لیکن فارمنٹ کے علاوے بھی کر آپ روٹ پہ جائیں نا تو چھوٹے چھوٹے زمیندار جو نے انویسمنٹ کی یہ سڑکوں پہ بیٹے ہوئے اور سیزن کے دوران جی تین چار مہینے اس کا سیزن ہوتا ہے تو کافی لوگ اس سے مستفید ہوتا ہے یا کیسے مثلا ایک مالٹہ جو وہ ترش بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی ہوتا ہے وہ ریڈ بلیڈ کی مقصود کی قسم ہوتی یہ اقسام ہے ریڈ کلر کی وجہ سے تو اس وجہ سے اس کی ویرائیٹی کا نام ریڈ بلیڈ رکھا ہے بہت سارے ویرائیٹیز آ گئی ہیں مالٹے میں لیکن یوں پرانے جو باغ ہیں تو اس وجہ سے اس میں سارے وہی ہیں تینکیو ویری مچ آپ کیا کہیں گے جی تعرف کرائیے گا آپ اسد اللہ خان ہے میرا نام اور ہم ویسے ڈسٹک چار سدہ سے بلانگ کرتے ہیں تو آج کٹے بیٹے تھے باقی کزنز وغیر آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ پروگرام بنا کے درگئی چلتے ہیں وہاں مالٹو کے باغات میں تو میری تو اس سیزن میں ہی فرسٹ ٹائم آئے ہیں